سترہ سو چھے قبل از مسیح کہت کے دوران یاکوب جو عبرہام کا پوتا تھا اپنے بارہ بیٹوں اور ان کے بچوں اور مراسموں کو لے کر مصر میں رہنے کے لئے آیا مصر میں وہ زمین کی خاک کی طرح بڑھتے گئے جلد ہی یاکوب جس کا نام بدل کر اسرائیل رکھ دیا گیا اس کے بیٹے مصریوں کی تعداد سے کہیں زیادہ بڑھ گئے مصر کے حاکم فیرون نے یاکوب کے بیٹوں کو کلام بنا لیا اور ان کو انٹر بنانے کے مشکل کام کے لئے مجبور کیا قریباً تین سو سے زیادہ عرصہ وہاں رہنے کے بعد ان کو وہ سارے وعدہ بھول گئے جو خداول نئے برہام اور ان کے بزرگوں سے کیے تھے خداول نئے برہام کو بتایا تھا کہ اس کے لوگ ایک غیر زمین پر جائیں گے اور وہاں غلام بنیں گے اس نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ چار سو سال کے بعد وہ اس قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے لوگوں کو پھر ملک مہدہ میں واپس لے آئے گا یہ سچ ہے فیرون سب چھوٹے بچوں کو قتل کروا رہا تھا کیونکہ اس کے خیال میں ہم تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں بسی کمزور اور سست ہیں لیکن ہمارے مرد محنت کر کے طاقتور ہو گئے ہیں وہ اب ہم سے خوف زدہ ہیں وہ میرے بچے کو نہیں ماریں گے خداون اس کی حفاظت کرے گا خدا فیرون کی طاقت کے سامنے کیا کر سکتا ہے نہیں میرا بچہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے فیرون خوف زدہ ہے کہ یہودی تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس لیے اس نے تمام پیدا ہونے والے لڑکوں کے قتل کا حکم دیا ہے لیکن ماں میں سپاہیوں اور ہمساہیوں کو کیا بتاؤں گی جو وہ یہ پوچھیں گے کہ ہمارا بچہ کہاں ہے تم ان کو وہی بتاؤں گی جو سچ ہے کہ اس کی ماں نے اس سے دریا میں پھینک دیا ہے تاکہ سپاہی یہ نہ کر سکیں قریباً پندرہ سو پچیس قبل ازمسی امی کیا آپ کو یقین ہے کہ اس میں سے پانی نہیں رسے گا اس پر گندہ بے روزہ لگا ہے اس لیے یہ تیرتا رہے گا کیا ہم اپنے چھوٹے بھائی کو پھر دیکھ سکیں گے کہ نہیں ہائے یہ کمینے مصری خداون اس کی حفاظت کرے گا تم اس کے ساتھ رہ کر اس پر نظر رکھنا فیرون کی بیٹے دریا پر نہانے کے لیے آئے دیکھو اس ٹوکری میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے شاید یہ برانے غلاموں کے بچوں میں سے کوئی ہے اوہ یہ کتنا پیارا ہے اس کو بھوک لگی ہوگی میں اس سے رکھ لو اگر مجھے کوئی اس کی دیکھ بال کے لیے مل جائے یہ برانی بچیوں میں سے کوئی لگتی ہے شاید یہ کسی ایسے عورت کو جانتی ہو جو اس سے دودھ پلا سکے میں جا کر دیکھتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی عورت اس کو دودھ پلانے کے لیے مل سکتی ہے کہ نہیں ویسے میں ایک برانی عورت کو جانتی ہوں جس کا بچہ دریا میں پھینک دیا گیا تھا وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے ہائے میں نے کیا کر دیا ہے کیا میں اپنے بچے کو پھر کبھی دیکھ نہیں سکوں گی کیا خدا کو کچھ پروا ہے تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تم اسے ہمیشہ کے لیے چھپا کے نہیں رکھ سکتی تھی آج یا کل اسے سپاہی ڈھونٹ کر مار دیتے تم صرف خدا پر بھروسہ رکھو امہ امہ امی فیرون کی بیٹی دریا پر آئی تھی اور اسے میرا چھوٹا بھائی ملا وہ اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھنا چاہتی ہے اور وہ کسی ایسی عورت کو ڈھونڈ رہی ہے جو اسے دودھ پلا سکے وہ ابھی یہاں آ رہی ہے عبدی اور ازلی خدا مبارک ہو میں نے سنا ہے کہ تیرا بیٹا نہیں رہا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے یہ مجھے دریا میں سے ملا ہے اگر تو اسے میرے لئے دودھ پلائے گی تو میں تمہیں اس کی عجرت دوں گی جل اس کا دودھ چھڑایا جائے گا تو میں آ کر اسے محل میں لے جاؤں گی جہاں یہ مصر کا فیرون بننے کیلئے پربرش پائے گا ہم اسے موسا کہیں گے جیسے جیسے موسا بڑا ہوتا گیا اس نے اسے اپنی بزرگوں کے حقیقی خدا کے بارے میں سکھایا اس چھوٹے لڑکی کے لئے خداون کا ایک خاص مقصد تھا چھوٹے شہزادے چھلانگ لگا کر اوپر آؤ ہم محل کی طرف جائیں گے یہ کتنی تیز بھاگ سکتے ہیں شکریہ آپ نے موسا کو دودھ ملایا یہ بہت صحت من لگ رہا ہے جوان ہو کر بڑا امیر اور طاقتور انسان بنے گا فیرون کی بیچے کا لے پالک بیچا ہونے کی وجہ سے موسا مصر کا عظیم آدمی بنا اس کی قسمت میں امیری اور طاقت تھی مگر وہ کبھی بھی اپنی اصل حقیقت نہ بھولا موسا میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں ہمارے بزرگ عبرہام ازحاق اور یاکوب کے خدا نے عبرہام کو کہا تھا کہ اس کے اولاد کسرت سے ہوگی اور گو ایک ایسی زمین پر پردیسیوں کی طرح رہیں گے جو ان کی نہیں ہوگی یہ بات سچ ہوئی اور اب ہم یہاں ہیں ہاں اور اس نے عبرہام کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم اس اجنبی ملک میں قریباً چار سو برس کے لیے دکھ اور تکلیف کے ساتھ رہیں گے ہمیں یہاں رہتے ہوئے تین سو انسٹ برس ہو گئے ہیں پرشین گوئی پوری ہونے میں صرف اکتالیس برس رہ گئے ہیں یہ سب ناقابل یقین لگتا ہے فیرون کبھی بھی اپنے سارے غلاموں کو نہیں جانے دے گا یقیناً وہ کبھی بھی ان کو دولت لے کر جانے کی اجازت نہیں دے گا مگر شاید کوئی راہ نکلے اکتالیس برس تک انتظار کیوں کریں اس نے عبرہام کو یہ بھی بتایا تھا کہ خداون اس قوم کی عدالت کرے گا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ برائی کرے گی اور ہم دھیروں دولت لے کر اس ملک سے نکلیں گے اور اس زمین پر پھیر جائیں گے جو خدا نے ہمارے بزرگوں کو دی تھی عبرانی نسل اپنے مالکوں سے دکھ اٹھاتی رہی ان کو گیلے گڑھوں میں اینٹے بنانے جیسے کاموں کے لیے مجبور کیا جاتا موسیٰ انہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے اس نے اس بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا اٹھ جا اس نے پہلے کیا تمہیں مار پیٹ کر جان سے مار دے چل اٹھ غلیز کتے ابھیر اٹھ جا ایک دن موسیٰ نے ایک مصری کو اپنی قوم کے ایک فرد کو بہت گرے طریقے سے مارتے ہوئے دیکھا چھوڑانے کا وقت آ گیا ہے یہ سب کچھ رکنا چاہیے تراخ بس اب اور نہیں موسیٰ نے مصری کو جان سے مار کر دفن کر دیا مگر کسی نے اس کو دیکھ لیا اور فیرون کو اس کی خبر دی یہ تو موسیٰ ہے رکچا تجھ پر قتل کا مقدمہ بنتا ہے اس میرے خدایا میں نے یہ کیا کر دیا قریباً چودہ سو اکیانوے قبل از مسی موسیٰ نے مصر چھوڑ دیا اور بیابانوں میں بھاگ گیا وہ وہاں خاندان اور دوستوں کے بغیر اکیلہ تھا اس نے اپنے لوگوں کو نجات نہیں دلوائی حتیٰ کہ وہ اپنی نجات کے لیے بھی کچھ نہ کر سکا موسیٰ کئی دنوں تک چلتا رہا جب وہ اور آگے نہ چل سکا تو چرواہوں کے ایک ڈیرے کے پاس آیا دیکھو وہاں ایک شخص ہے یہ مرنے کے نزدیک لگتا ہے پانی لاؤ یہ مصری ہے موسیٰ کو مدیانیوں میں ایک نئی زندگی ملی اس نے بیابان کے سارے راستے سیکھے بیعہ کیا اور چرواہہ بن گیا چالیس برس گزر گئے اور مصر صرف ایک پرانی جاد بن کر رہ گیا موسیٰ نے اپنے لوگوں کو دیکھنے کی آس بھی چھوڑ دی تھی یہ تو واقعی عجیب بات ہے اس چھاڑی کو آگ کیسے لگی اور یہ مکمل طور پر جل کر ختم بھی نہیں ہو رہی یہ تو صرف جلتی جا رہی ہے موسیٰ آپ نے جوتے اتار دے تو پاک سمین پر کھڑا ہے میں تیرے بزرگو یعنی ابرہام ازحاق اور یاکوب کا خدا ہوں میں نے مصر میں اپنے لوگوں کے دکھ دے کے اور دعائیں سنی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ظلم و تشدد سے نجات پائیں اور میں ان کو ملک مہودہ میں دوبارہ لے جاؤ جس کا وعدہ میں نے ان کے بزرگو سے کیا تھا میں تجھے فیرون کے پاس پھیجوں گا اور تو میرے لوگوں کو ان کی غلامی اسے آزاد کروا کر لائے گا تو اس کو کہے گا کہ میرے لوگوں کو جانے دو تو وہ انکار کر دے گا پھر میں مصر کو اپنی طاقت دکھاؤں گا اس کے بعد وہ ان کو جانے دے گا لیکن وہ یقین نہیں کریں گے کہ تو نے ہی مجھے بیجا ہے وہ صرف ہنسیں گے اپنی لاتھے زمین پر پھینک کیا میری لاتھی یہ تو زہریلا سانک بن گئی ہے اسے دم سے پکڑ کر اٹھا لے یہ تو پھر میری لاتھی بن گئی ہے مصر کو جاؤ اور میں تجھے بتاؤں گا کہ کیا کہنا ہے تجھے یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے تیرا بھائی حارون تیرا مددگار ہوگا تم واپس مصر جا رہے ہو لیکن ان سب کے بارے میں کیا سوچا ہے جو تمہیں مارنا چاہتے ہیں چالیس برس گزر گئے ہیں اور سارے جو میرے مازے کے بارے میں کچھ جانتے تھے مر گئے ہیں مجھے وہاں کوئی بھی نہیں پہچانتا ہوگا جب تک کہ فیرون خدا کے لوگوں کو جانے نہ دے تم کتنے عرصے کیلئے جا رہے ہو سب مزرگوں کو بلا کر اکٹھا کر لو نجات کا وقت آ گیا ہے یہ کون ہے یہ حارون لادی ہے دوسرا بندہ لگتا تو ہماری طرح کا ہے لیکن وہ غلام نہیں ہے موسا اسطری برس پہلے شدید زباہ کی دور میں پیدا ہوا جب فیرون نے سب نر بچوں کو قتل کرنا شروع کیا اس کی ماں نے اس کو ٹوکڑی میں چھپا کر دریا میں بہا دیا خداون کی مہربانی سے موسا فیرون کی بیٹی کو ملا اور اس کی پرورش ایک مصری کی طرح ہوئی اسرائیل کے سب بزرگوں نزدیک آ جاؤ چالیس برس پہلے موسا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مصری کے طور پر حکمرانی کرنے سے زیادہ اپنے لوگوں کے ساتھ مصیبت پرداشت کرنا پسند کرے گا اس نے اپنی طاقت کے ساتھ ہمیں نجات دلانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا پچھلے چالیس برس سے وہ اپنی اس زمین کے بیابانوں میں رہ رہا ہے جس کے دینے کا وعدہ خداون نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا چند دن پہلے خداون نے اس کے ساتھ کلام کیا اور اسے بتایا ہے کہ کس طرح ہمیں فیرون سے نجات دلوانی ہے اب موسا تمہیں وہ نشان دکھائے گا جو یہ فیرون کو قائل کرنے کے لئے استعمال کرے گا تاکہ وہ ہمیں جانے کی اجازت دے اب ارحام کے خدا نے مجھ سے جلتی جھاڑی میں بات کی اور مجھے بھیجا تاکہ میں تم لوگوں کو تمہارے بزرگوں کی زمین پر واپس لے کر جاؤں دیکھو یہ نشان ہے اوہ اس کے لاتھے ستانپ بن گئی ہے نہ ڈرو یہ دیکھو خداون نے نجات دہندہ بھیجا ہے ہاں فیرون یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا یہ موجزہ ہے اب ہم فیرون سے بات کرنے کے لئے جائیں گے اب ارحام کا خدا میں نے چاریس برس پہلے یہ جگہ چھوڑ دی تھی اور ابھی تک کچھ بھی نہیں بدلا تمہیں یاد ہے کہ وہی کہنا ہے جو میں نے تمہیں بتایا تھا اسرائیل کے خدا نے موسیٰ کے ساتھ باتیں کی ہیں خداون فرماتا ہے کہ تم میرے لوگوں کو تین دن کے لئے بیابان میں سفر کی اجازت دے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے اور قربانیاں جڑھا سکے اوہ اسرائیل کا خدا ہاں ہاں میں تمہارے خدا کو نہیں جانتا یہ کون سا خدا ہے کہ میں اس کی بات مانو یہ تو بلکل بے فکوفی ہے میں اپنے غلاموں کو تین دن بیابانوں میں سیر کے لئے جانے کی اجازت نہیں دوں گا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میرے لوگوں کو ورگلا کر بے چین کر رہے ہو ان کو کام کرنے سے منع کیا ہے اور اب وہ تین دن کے لئے ایک ایسے خدا کی عبادت کے لئے جانا چاہتے ہیں جسے میں بلکل بھی نہیں جانتا میں اب نظر رکھوں گا کہ ان کے پاس پہلے سے کام زیادہ ہو اب سے وہ اپنے لئے بھس بھی خود ہلائیں گے پھر انٹے بنائیں گے میری نظر سے دور ہو جاؤ اور واپس وہی چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو کیا تم اس کی گستاخی پر یقین کر سکتے ہو یہ مزہکہ خیز تھا یہ یہاں ایسے چل کر آئے تھے جیسے کہ خود ہی خدا ہو تم ہمیں یہ بتا رہے ہو کہ تمہیں اب تک یہی حاصل ہوا ہے کہ ہمارے کام کا بوش دگنا کر دیا گیا ہے یہ تو نجات نہیں ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا نے تمہیں بھیجا ہے کیا یہ ہم سے زیادہ اہم ہے مذہبی جنونی کہیں کا ہم نے اس کی شوبدہ بازی کا یقین کیا اچھا تو تمہارے پاس کرنے کے لئے زیادہ کام نہیں ہے اس لئے تم اپنے خدا کی عبادت کرنے کے لئے جانا چاہتے ہو ہم تمہیں سکھائیں گے کہ فارق نہیں رہتے واہ جب سے میں تیرا نام لے کر آیا ہوں بس آئے لور بڑھ گئے ہیں تو نے مجھے یہاں کیوں بھیجا ہے میں یہود تیرے بزرکوں کا خدا ہو میں نے اپنی قوم اسرائیل کے دکھ دیکھے اور ان کا رولہ سنا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ میں ابرہام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو اور ان لوگوں کو کرنان کی زمین تک پہنچاؤں موسا تو ان لوگوں کی رہنمائی کرے گا مگر میں تو صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتا فیرون کہاں میری سنے گا بولنے کا کام حارون کرے گا تو صرف میری بات سن اور اسے بتا کے کیا کہنا ہے پہلے پہل فیرون تیری سنے گا نہیں لیکن میں اسے بڑے بڑے نشان دکھاؤں گا جب تک کہ سارے مصری یہ نہ جان جائیں کہ میں ہی واحد سچا خدا ہوں ہاں ہاں تم یہاں دوبارہ کیا کرنے آئے ہو یہوہ فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے یہ نشان ہے کہ یہوہ نے یہ کہا ہے یہ صرف جادو کا کمال ہے میں اس سے نہیں ڈرتا ہمارے جادو گروں کو بلواؤ اس نے یہ بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے یہ اصل لگ رہا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے یہ کرنا کہاں سے سیکھا جلدی جلدی آؤ اور اپنے جادو کے گروے ساتھ لے آؤ جسے تم لاتھیوں کو سامپوں میں تبدیل کر دیتے ہو ہمارے سامپوں کے دیوتا رشت نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ تمہیں بتا سکیں کہ اور انٹے بنانی ہے ہاں ہاں موسا اب ہم کیا کرے ہم تو بھی وہ کوف لگ رہے ہیں دیکھو اس کا سامپ ہمارے سامپوں سے لڑنا چاہتا ہے اس کا سامپ ہمارے ایک سامپ کو کھا رہا ہے اس نے مکمل طور سے ہمارا سامپ نگل لیا ہے نوچھے یقین نہیں آ رہا کیا یہ دوسرا بھی کھانے کی کوشش کر رہا ہے ہمارا ناک دیوتا نیست نراز ہو جائے گا اس کے سامپ نے ہمارے سارے سامپوں کو کھا لیا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ ہوا ساری مخلوق کا خدا ہے وہ فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دو مجھے نہیں معلوم کہ تم نے یہ کیسے کیا ہے لیکن میں ان جادو کے تماشوں کی قیمت لاکھوں غلاموں کے صورت میں کبھی نہیں دوں گا میری نظر سے دور ہو جاؤ اور فیرون کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداون نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی ناس سنی یہ ہوا نے کیوں ہمیں اس طرح کی نشان کے ساتھ بھیجا جس کی نقل فیرون کی جادوگر بھی کر سکتے تھے کچھ دیر کے لئے تو ہم بلکل بیوقوف لگ رہے تھے مجھے نہیں معلوم پر خداون نے یہی کہا تھا کہ وہ فیرون کے دل کو سخت کرے گا ہو گیا تھا جب میری لاتھی نے اس کے پاتو ساپوں کو کھا لیا تھا مجھے یہ ہوا کے ساتھ بات کرنے کے لئے جگہ ڈھونڈنی چاہیے مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا کرنا ہے یہ ہوا کہتا ہے اس کے لئے تم نے میرے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دی اب تمہیں معلوم ہوگا کہ میں ہی خدا ہوں مصر کا تمام خون پانی بن جائے گا خداون نے موسیٰ سے پھر کلام کیا اور اسے بتایا کہ اسے کیا کرنا ہے مصریوں نے موسیٰ کا مزاق اڑایا اس کے اپنے لوگوں نے اسے رد کر دیا کیونکہ فیرون نے ان کی غلامی کے بند کو سخت کر دیا تھا پر موسیٰ کو خداون پر بھروسہ تھا اور وہ اس کی فرما برداری کرتا رہا اگر جب وہ بھی اس طب نہیں سمجھتا تھا اس طفعہ کافے متاثر کرنے ہیں اس نے یہ کس طرح کیا جاؤ میرے جادوگروں کو لے کر آؤ دریائے نیل کا دیوتاہ اسے روکے گا دیکھو میرے جادوگر بھی یہ کر سکتے ہیں میں تمہاری جادوی چالوں سے قائل ہونے والا نہیں ہوں میں نے اپنے پوری زندگی میں اس طرح نہیں دیکھا یہاں تک کہ چشمے اور چھوٹے طلاب بھی خون میں بدل گئے ہیں اس نے اپنے خدا کا کیا نام بتایا تھا انہیں یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا ایسے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس ہزاروں خدا ہیں دریائے نیل کا خدا یقیناً نرازت ہے اس بندے موسیٰ نے بتایا ہے کہ اس کا خدا ہی واحد خدا ہے واحد خدا یہ تو بالکل مزاق لگتا ہے دریائے کے پانے کو خون میں بدلنے کے ساتھ دن بعد خداون نے موسیٰ کو مصر پر اپنا کہر بھڑکانے کے لیے استعمال کیا پانیوں میں بہتاد کے ساتھ مینڈک بھر جائیں گے خون کی بدبو والے پانیوں میں اچانک لاکھوں مینڈک پیدا ہو گئے میرا گھر مینڈکوں سے بھرا ہے سارا مصر ہی مینڈکوں سے بھر گیا ہے دیفتہ نراز ہیں ہمارے پجارے کدھر ہیں کیا وہ کچھ نہیں کر سکتے ہائے میں مر گئے فیرون دیکھو ہم جادوگر بھی یہ مینڈک بنا سکتے ہیں یہ اور مینڈک کیوں بنا رہی ہے کیا اس شخص موسیٰ نے پہلے ہی ہمیں کافی نہیں دے دیا اب فیرون بھی ہمیں اور مینڈک دے رہا ہے تم کیوں نہیں انہیں جیسا وہ کہہ رہے ہیں بھائے آبان میں جانے کی اجازت دے دیتے ہم یہ اور برداشت نہیں کر سکتے موسیٰ کو بلاؤ مجھے اس کے ساتھ بات کرنی ہے جی مالک جیسے آپ کا ارشاد ہو یہ ہوا اسے کہو کہ مینڈک ختم کر دے اگر وہ ایسا کرے تو پھر میں تمہارے لوگوں کو جانے اور قلبانیہ چڑھانے کی اجازت دوں گا مجھے بتاؤ کہ کب تم مینڈکو کو مروانا چاہتے ہو اور ایسا ہی ہوگا کل صبح صویرے تیرے کہنے کے مطابق بلکل اسی طرح ہوگا کیا کہ ستارے لوگ جان لے کہ یہ ہوا جیسا کوئی اور خدا نہیں جب فیرون نے دیکھا کہ مینڈک اس کے مقرر کیے ہوئے وقت پر مر گئے تو اس نے اپنا دل اور سخت کر لیا اور عبرانیہ کو جانے کی اجازت نہ دی یہ جوا کس طرح کا خدا ہے کہ اس نے ہماری زمین کو مینڈکو سے بھر دیا تمہیں یہ خیال کس طرح آیا کہ خدا نے یہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ صرف کوئی قدرتی آفت ہو تو پھر موسیٰ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ ہونے والا ہے تاکہ وہ اس کی پیشنگوئی کر سکے اسے کس طرح صحیح وقت کا بھی علم تھا کہ وہ کب مریں گے اپنی بکواس بند کرو اور بیلچا چلاو نہیں تو ہم کبھی بھی یہ کام ختم نہیں کر سکیں گے اور یہ ہوا نے موسیٰ سے کلام کیا حارون سے کہو کہ ہاتھ بڑھا کر زمین کی گرد کو مارے تاکہ سارے مصر کی ساری خاک جوہوں میں بدل جائے اور مصر کی ساری خاک جوہوں میں بدل گئے ہائے تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم جوہیں نہیں بنا سکتے لوگ یہی سوچیں گے کہ اس کا خدا ہمارے خدا سے زیادہ قدرت والا ہے اور تم صرف جادو کی چالے ہی چل سکتے ہو لیکن حضور یقینا یہ خداون کا ہی کام ہے کوئی بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا جو کہ ان دونوں نے کیا ہم بالکل بے بست ہیں اس کے ضرور کوئی قدرتی وجہ ہوگی پر ہم یہ اور برداشت نہیں کر سکتے موسیٰ کو بلواؤ اس سے بتاؤ کہ اگر اس کا خدا یہ جوہ دور کر دے گا تو میں انہیں ان کے خدا کی عبادت کیلئے جانے دوں گا جوہے ختم ہو گئی ہے لیکن میں اپنے غلاموں کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا اس کا خدا زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے خداون نے موسیٰ سے پھر کلام کیا اور کہا مصر پر مچھروں کے غول بھیجوں گا تمہارے گھر مچھروں سے بھر جائیں گے لیکن میں اس طفعہ مصریوں اور عبرانیوں میں فرق رکھوں گا میرے لوگوں کے درمیان کوئی مچھر نہیں ہوگا اس سے ہر کوئی جان لے گا کہ میں ہی ساری زمین کا خدا ہوں اپا جی ہمارے پجار اس آدمی کو کیوں نہیں روکتے ان کی جادوی طاقت کہا گئے مجھے مذہب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں بلکل ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا عبرانیوں کے درمیان بلکل مچھر نہیں یہ یقیناً ان کے خدا کا کام ہے جاؤ موسیٰ کو جھونڈو جاؤ چلے جاؤ اور اپنے خداون کے آگے قربانی چڑھاؤ لیکن مصر کی زمین نہ چھوڑنا ہمیں کم از کم تین دن کا سفر کرنا ہے میں نے کہا کہ تم جا سکتے ہو لیکن تم زیادہ دور نہیں جا سکتے اب اپنے خداون کے ساتھ بات کرو اور اسے کہو کہ ان گندہ مچھروں کو دور کر دے پورے مصر میں ایک بھی مچھر زندہ نہیں رہا اب لگتا ہے کہ یہ کوئی موجزہ ہے بکواست بند کرو تمہاری باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ تم اسی بکواست کی باتوں پر ایمان لارہے ہو فیرون نے اپنا دل سخت کر لیا اور لوگوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا خداون نے مصر پر ایک اور آفت بھیجی ان کے بھینسوں بھیڑیوں سانڈوں گھوڑوں اور انٹوں میں مربی پھیل گئی اور وہ مر گئے اور عبرانیوں کے جانوروں میں ایک بیماری نہ پھیلی ہمارے سارے جانور مر گئے ہیں لیکن تمہارے بالکل ہٹے کٹے ہیں تمہارے خیال میں اس طرح کیوں ہوا موسیٰ کہتا ہے ہمارے بزرگوں کا خدا تر آیا ہے تاکہ ہمیں تمہاری ظالم قید سے چھڑوائے لیکن میں ایک زیادہ بندہ ہوں مجھے ان باتوں کا زیادہ علم نہیں ہے ہمارے پجاری ہمارے دیوتاؤں کچھ رہاوے چڑھا رہے ہیں ہمارا مقدس پیل گستے میں آئے گا اور یہ سب کچھ روک دے گا فیرون کو بتاؤ کہ بہت دیر ہو گئی ہے ہمارے سارے مقدس پیل مر گئے ہیں ہمارے لوگ بہت ناراض ہو جائیں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے دیوتا عبرانیوں کی بے بجود خدا سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے پر فیرون نے اپنا دل سخت کر لیا خداون نے پھر موسیٰ سے کلام کیا اور اسے کہا کہ پورے شہر پر راک چھڑک دو تم اسی پھوڑوں سے بھر جائیں گے خداون فرماتا ہے کیونکہ تم نے میرے لوگوں کو جانے نہیں دیا اس لیے میں تمہارے اور تمہارے جانور پر شدید پھوڑوں کی لانت بھیجھوں گا وہ ہو نہیں پھر نہیں جادو گروں کو بلواؤ ان سے کہو کہ اپنی ساری طاقتیں ہی کتھی کرے دیوتاوں کے آگے قربانی چڑھائیں اور اسے روک دے تم نے سب سے بڑے کو بھروایا ہے تمہیں بھی پھوڑے نکلے ہیں کیا تمہارے پاس موسیٰ کے خدا کے قلاف کوئی طاقت نہیں میری نظر سے دور ہو جاؤ تم سب نکم میں دھوکے بازوں کا ٹولا ہو تم صرف ہاتھ کی صفائے دکھا کر لوگوں کو بے وکف بنا سکتے ہو لیکن میں جانتا ہوں کہ تم سب دھوکے باز ہو کہاں ہے تمہارے دیوتا صبح صبح نے اچھ کر فیرون کے آگے جا کھڑا ہوا اور اسے کہ کہ برانیوں کا خدا فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے کیونکہ اگلی بلا سب سے بہتر ہوگی یہ بہت تباہی کرے گی کیونکہ یہ تمہارے بہت سے لوگوں کو مار دے گی اس سے تو جان لے گا کہ میری جیسا کوئی خدا رہی تمہیں اس بات کا احساس نہیں لیکن میں ہی وہ خدا ہوں جس نے تمہیں فیرون بنایا تم نے دیکھا کہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ تم اپنا دل سخت کروگے اور میری لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دوگے تمہاری ہر دھرمے کی وجہ سے مجھے اپنی طاقت ظاہر کرنے اور میرے لوگوں پر مستریوں کے ظالمانہ برداؤں کی وجہ سے ان کی عدالت کرنے کا موقع ملا تم صرف اپنے فائدے کا خیال کرتے ہو اور میری مرضی کے خلاف کام کرتے ہو اس لئے میں کل اسی وقت اور آگ کی بارش بھیجوں گا اور زمین پر اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہوگی میں نے تم یہ بتا دیا ہے تاکہ تم ہر ایک کو خبردار کر سکو کہ ہر کوئی اپنے آپ کو یا جانوروں کو جو ان کے پاس ہے اندر سنبھال لیں کیونکہ جو بھی باہر ہوا وہ مارا جائے گا جس طرح یہ ہوا نے فرمایا ہے اسی طرح ہو جنہوں نے سنبیق کا لحاظ نہ کیا اور باہر ہی رہے وہ مر گئے اس طرح کیسے ہو سکتا ہے آگ اور گولے اکٹھے طاقتور دیگتہ سید ہمیں بچا آہ اببا جی وہ بنبا موسیٰ یہ سب کس طرح کرتا ہے کیا اس کا خدا ہمارے تباہی اور توفان کے خدا سید سے زیادہ طاقتور ہے اس کا دعویٰ ہے کہ صرف ایک خدا ہے اور یہ سارے عبرانیوں کے بچے ہیں لیکن کسی نے اس کا خدا حتیٰ کہ عبرانیوں نے بھی نہیں دیکھا جس طرح کہ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا خدا صرف روح ہے اور وہ فرون کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انہیں بیابان میں عبادت کرنے کی اجازت دے اے طاقتور سید تباہی اور توفان کی دیوتا ہم منت کرتے ہیں کہ ان تباہ کرنے والے توفانوں کو روک دے شکیناً تو موسیٰ کے اس نظر نہ آنے والے خدا سے زیادہ طاقتور ہے یہ ہمارے نزدیک نہیں آتی بلکہ صرف مصریوں کے پاس ہے اببا جی مجھے جر لگ رہا ہے کیا آگ اور اولے ہمارے اوپر بھی گریں گے نہیں بیٹا یہ ہوا مصریوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دے رہا ہے وہ انہیں بتا رہا ہے کہ ان کے توفانوں کا خدا ستیت ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یہ تو بہت ہی ڈراؤنا منظر ہے میں نے یہ ہوا کا گناہ کیا ہے عبرانیوں کا خدا راست پاس ہے میں اور میرے لوگ گنے گار ہیں یہ ہوا تو کہہ کے آگ انہوں نے روک دے تو میں فوراں تمہارے لوگوں کو جانے کی اجازت دوں گا جیسے ہی میں شہر سے باہر نکلوں گا میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاؤں گا اور آفت رک جائے گے اس سے تو جان لے گا کہ زمین یہ ہوا کی ہے لیکن تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا تو ابھی تک خدا سے نہیں جڑا جو فیرون نے دیکھا کہ توفان رک گیا ہے تو اس نے اور گناہ کیا اور اپنا دل سخت کر لیا اور لوگوں کو جانے کی اجازت نہ دی خدا نے ایک اور آفت بھیجے جیڈیاں آئی اور وہ ہر اس طب چیز کو جو توفان سے تباہ نہیں ہوئی تھی کھا گئی اس کے بعد جیڈیاں گھروں میں گھس گئی ہائے امہ امہ اسے بھی مارو میں بہت آج کے دیو تک گئے کیا تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ برانیوں کے اس خدا نے ہماری فصلوں کے ساتھ کیا کیا اوہ سیرس آج اپنے آپ کو طاقتور ثابت کر فیرون نے موسیٰ کو بلوایا اور وعدہ کیا کہ اس کے لوگوں کو جانے دے گا پھر جب خدا نے جیڈیاں روک دی تو فیرون نے اپنا دل پھر سخت کر لیا اور اپنے غلاموں کو چھوڑنے سے انکار کیا پھر خداون نے مصر پر شدید تاریخی بھیجی تین دن کے لیے بادلو والی رات سے بھی زیادہ اندھیرہ رہا لیکن ابرانیوں کے گھروں میں بلکل بھی تاریخی نہیں تھی میں تمہیں اس سے پہلے بھی مار سکتا تھا پر اس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ ہمارے دیوتا تمہارے خدا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے میری نظر سے دور ہو جاؤ میں کبھی تمہارا چہرہ نہ دیکھو کیونکہ اسی دن تم مارے جاؤ گے تمہیں پہلی دفعہ بلکل سچ کہا ہے ہم دوبارہ پھر کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھیں گے سورج کے عظیم دیوتار را ہماری سن تین دنوں سے تو اپنے آپ کو ہم سے چھپا رہا ہے کیا تور برانیوں کے اس خدا کو پچھار نہیں سکتا اب بس ایک آخری آفت ہور ہے پھر فیرون ہمیں مصر کو چھوڑتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوگا آج آدھی رات کو مصر کی زمین سے تباہی گزرے گی ہر خاندان کا پہلوٹا بیٹا مر جائے گا وہ دعوان اس رات میں گناہ کی سزا دے گا لیکن ہمارے پہلوٹیوں کا کیا بنے گا کیا وہ بھی مر جائیں گے خدا نے ان سب لوگوں کے لئے نجات کا حکم دیا ہے جو ایمان رکھتے ہیں حتیٰ کہ مصری بھی اب جاؤ اور ایک نر بھیڑ یا بکلی کا بچہ لو اس سے آج شام کو مار کے دروازے کے ایک طرف یہ چوکر پر لگا دینا یوہا نے فرمایا ہے جیسے ہی میں آج رات مصر کی زمین میں سے پہلوٹے بیٹے مارتے ہوئے گزروں گا تو جو پہ تمہارے دروازوں کے باہر خون لگا ہوا دیکھوں گا تو اس گھر کو چھوڑ کر میں آگے گزر جاؤں گا اور ادھر پہلوٹے نہیں مریں گے اپنے اپنے گھروں میں ہی رہنا اور اس لی بھیڑ کو پکا کر کھانا جسے تم زبا کروگے اب اپنے مصری مالکوں کے پاس جاؤ ان کی قیمتی چیزیں مثلا سونا سیور اور چاندی لے لو خداون نے ان کی دلوں کو بہت نرم کیا ہے وہ خوشی اور بلتات سے دیں گے اپنی چیزیں باندھ لو اور کل صبح صبح جانے کے لیے تشار ہو جاؤ تم دوبارہ پھر کبھی یہاں نہیں آوگے مصر کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دو یہ تمہارے نئے وقت کے لیے پہلے دن کا آغاز ہوگا اببا جی ہمارے پاس صرف یہی ایک پھیڑ ہے کیا ہم رنگ کرنے کے لیے سرخ رنگ یا کوئی اور چیز استعمال نہیں کر سکتے بیچا خداون نے فرمایا ہے کہ پھیڑ زبا کر کے اس کا خون دروازہ پر لگانا ہے ہمیں بالکل اسی طرح کرنا چاہیے جیسا کہ خداون نے کہا تم نے دیکھا یہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کی عدالت کیسے کی یہ بزا تمہیں موت سے بچا لے گا یہ بزا میرے لیے مرا ہے اور میرے لیے بھی کیونکہ میں بھی پہلوٹا بیٹا ہوں اب ماں اببا جی کیوں اس دروازے کو خون کے ساتھ رنگ رہے ہیں شہوہ نے فرمایا ہے جب میں دروازے پر خون لگا ہوا دیکھوں گا تو میں جان لوں گا کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو اور میں اس گھر میں کسی کو نہیں مانوں گا تم نے بھیڑ زبا کر کے اس کا خون اپنے دروازے پر کیوں نہیں لگایا دوہو تم اس طرح کی تغماتی باتوں پر یقین کرتے ہو دروازے کی چھوکر پر تھوڑا سا خون لگانے سے کس طرح موت اندر آنے سے رکھ سکتی ہے میرا بیٹا نہیں درتا جوکر کیا تم درتے ہو بلکل بھی نہیں تمہارا خیال ہے کہ میں لڑکی ہو بیسا اب صرف کمزوروں کے لیے ہیں ایک اچھا خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو اس لیے نہیں مارے گا کہ انہوں نے تھوڑا سا خون اپنے دروازے پر نہیں لگایا ان لوگوں کا کیا بنیدہ جنہوں نے نہیں سنا ابباجی یہ رات باقی راتوں سے مختلف کیوں ہے کیونکہ آج رات خداوند ہر اس نر پہ لوچے کو ماننے کیلئے تباہی بھیجے گا جو اس پر یقین نہیں رکھتا لیکن جب وہ خون دیکھے گا تو اس گھر کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا یہ ہمارے لئے نئے دینوں کا آغاز ہے ہر سال اس وقت پر ہم اس فضل کو منائیں گے اور یاد کریں گے کہ خدا نے ہمیں فیرون کے ہاتھوں سے آزادے دلوائی تھی اپنے زبان میں لفظ پاسکا کا مطلب گزر جانا ہے اوہ ابباجی چیخے سوڑے تباہ کرنے والا سرور ادھر آیا ہے جرو نہیں ہم نے خداوند کی فرما برداری کی ہے خون چوکٹ پر لگا ہے اور ہم بڑے کا گوشت کھا رہے ہیں میرا بیچا مر گیا ہے اوہ خدایا کچھ کرو موسیٰ کو بلواؤ جیسے جیسے تباہ کرنے والا اس شہر کے اوپر سے گزرتا گیا ہساروں مرتے گئے جنہوں نے شکین کیا اور اپنے دروازوں پر کون لگایا سندہ بچ کے ہاں اے نہیں نہیں خداوند میرا بچہ نہیں مجھے افسوس ہے لیکن بڑی دیر ہو گئے تم لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا لیکن تم لوگوں نے شکین کرنے سے انکار کیا مجھے دکھ ہے کہ آج رات بہت سے لوگ مر گئے ہیں ہمارا بیٹا مر گیا ہے جلدی جاؤ اور موسیٰ کو فورا لے کر آؤ کیا یہ یہ اپنے خاندان کا پہلوچا بیٹا تھا فیرون نے موسیٰ کو دوبارہ بلایا لیکن فیرون نے موسیٰ کے چہرے کی طرف نہ دیکھا میں انہیں گناہ کیا ہے مہبانے کر کے مصر کی زمین چھوڑ دو اور اپنے ساتھ تمام عبرانیوں کو بھی لے جاؤ تمہارا خدا یوہا میری برداشتیں باہر ہے جانے سے پہلے مجھے سرور برکتو خداول نے جیسے ان کے بزرگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ چار سو برس بعد مصر چھوڑ رہے تھے مصریوں نے عبرانیوں کو سونا زیور پوراک اور ہر وہ شہ جس کی ان کو ضرورت تھی اور جو کچھ وہ ساتھ لے جا سکتے تھے انہیں دی یہ عبرانی بچوں کے لئے خوشی کا موقع تھا ایک نئی قوم کا پہلا دن چھے لاکھ آدمیوں نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر وعدہ کی زمین کی طرف سفر شروع کیا خداول نے دن کے وقت ان کو بادل کے ساتھ جو انہیں استارے میں رکھتا تھا اور رات کے وقت آگ کے ایک ستون کے ساتھ جو انہیں روشنی مہیرہ کرتا تھا رہنمائی کی